کراچی میں امن و امان کی بگھٹی ہوئی صورتحال کا جائزہ لینے اور ایمکیو ایم سے اظہار یکجیتی کے لیے مسلمی کاف کے سربراہ چودری شجاعت نائن زیرو پہنچے تو روایت کے بارکس پھول پتیوں کے بجائے ان کا استقبال قصبہ کالونی، علیگر کالونی، اورنگی ٹاؤن اور لیاری گینگوار کے مظالم سے پریشان کچھی برادری اور سوگواروں نے کیا اس موقع پر رابطہ کمیٹی کے ارکان سے ملاقات میں چودری شجاعت کو حالیہ فسادات کے دستاویزی ثبوت دینے کے ساتھ ویڈیو فلم بھی دکھائی گئی چودری شجاعت کا کہنا تھا کہ مسلمی کاف کسی ظالم یا قاتل کا ساتھ نہیں دے سکتی تاہم حکومت میں رہ کر حکومت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کراچی کے امن کا تعلق ہے کراچی میں کچھ حالی رہنے کا تعلق ہے اس میں ہم آپ کا میشہ ساتھ دیں گے ہر موقع پر ساتھ دیں گے چاہے ہم کورنمنٹ پر ہو چاہے آپ پوزیشن پر ہو گورنمنٹ کو آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں کنی تو ہم نے کامپنٹ دیکھی ہیں کنی تو آپ پوزیشن بھی کی ہے لیکن ہم ظلم کا ساتھ سبھی نہیں دے گئے چاہے وہ ہمارا قریب نین آدمی کو ظلم کرے گا ہم اس کا ساتھ نہیں دے گے ہم ظلم کا ساتھ نہیں دے گے ہم کی اپنی ناظر نہیں اگر ظلم ہوگا تو ہم ہر ایک کا ساتھ دیں گے ہر مزلوم کے ساتھ دیں گے اس موقع پر ایمکیو ایم کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت سے الگ ہوتے ہی عوام اور ایمکیو ایم کے خلاف ایسے اقدامات کیے گئے جس سے عوام میں الگ صوبے کی سونچ پروان چڑھ رہی ہے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپنا آئینی اور سیاسی کردار ادا کرنا چاہتی ہے اپوزیشن میں رہتے ہوئے کہ اس طرح ہم اپنا ایک آئینی قانونی اور سیاسی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم ایک سپیس چاہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس حیثیت میں امن کے قیام کے لئے استحقام کے لئے ہم نے انہیں یقین دلائے کہ ہمارا تعاون جس طرح پہلے بھی غیر مشروط تھا اب بھی وہ غیر مشروط تعاون جو ہے وہ ہم ہمارا رہے گا فارو ستار کا کہنا تھا کہ ایم کیم کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے جبکہ چودی شجاعت کا کہنا تھا کہ شہر میں امن کے لئے تمام جماعتیں بیانات دینے کے بجائے ایک ساتھ بیٹھ کر مستقل لاحے عمل تہہ کریں کیمرمن نئی نظامی اور عاصف سعید کے ساتھ محمد ازغر میٹرو ون کرنچی